بسم اللہ الرحمن الرحیم کوٹلی فوڈ سیکرٹس کی جانب سے سازد بات آپ کی خدم ناظر عمید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم گھر پر مزرلہ چیز کیسے بنائی جاتی ہے آج ہم ٹرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کڑائی چلے پر رکھ دی ہے آدھا کلو ہم نے دودھ لیا ہے جب آپ نے دودھ کو اتنا گرم کرنا ہے کہ آپ انگلی سے چک کریں گے تین سیکنڈ آپ دودھ میں انگلی رکھ سکتے ہیں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے ڈبے کا دودھ اس میں استعمال نہیں کرنا اس کے بعد زیادہ تھنڈا دودھ آپ نے استعمال نہیں کرنا ایک کپ آپ نے سرکے کا لینا ہے جب نیم گرم ہو جائے آپ کا دودھ تو تھوڑا تھوڑا سکا آپ نے ڈالتے لینا ہے اور ہلاتے لینا ہے یہ دیکھیں گرم ہو گیا ہے تین سیکنڈ ہم اس میں انگلی میں نے ڈال کر چک کی ہے آپ ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا سرکہ آپ نے ڈالنا ہے اور ہلاتے لینا ہے پھلکل آرام کے ساتھ آپ نے ہلاتے لینا ہے پھلکل آپ نے آرام کے ساتھ اس کو ہلانا ہے یہ دیکھیں یہ گھٹھلیاں بنتی ہیں اور پھون یہ لہتا ہو رہا ہے جب دودھ آپ کا پھڑ جائے تو آپ نے ایک بطن میں نکال لینا ہے اور چھانے کی مدد سے چھانے میں لگان دینا ہے یا خدڑ کا کپڑا ہو اس سے میں نکال لینا ہے آپ نے اس طریقے سے آپ نے پانی سے یعنی دودھ سے جو پھنیر ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے اب ہم دوبارہ اس کو کھڑائی میں ڈالیں گے آپ نے تقریباً ایک سے دو گلاس پانی ڈالنا ہے کھڑائی میں دو چھٹکی آپ نے نمک کا ڈالنا ہے پانی کو اُبار آ گیا ہے اب ہم جو پنیر ہے ہمارا ہم نے اس سے دو سے تین منٹ تک اس میں پانی میں ڈالیں گے اس لیے سرکے کا خداس ہے وہ کلیر کرنی ہے دوبارہ سے آہستہ آہستہ آپ نے ہلاتے رہنا ہے اس سے سے اُبار آ گیا ہے جو سرکے کی کھٹھاس ہے وہ نمک کی مطلب سے اور پانی میں نکڑ جائے گی دوبارہ آپ نے چھنڈی میں نکالنا ہے یا محمل کی پپڑے میں نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اچھی طرح پانی سے نکالنا ہے خوش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک برتن میں فریزر میں لگا دینی ہے جب تھنڈا ہو جائے گا تو یہ تیار ہو جگی ہے آپ نے تقریباً آدھا کہیں ڈائس کو فریزر میں لگنا ہے اس کے بعد یہ تیار ہو جگی ہے ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سج بات کو اجازت دیے اللہ حافظ